جتنے بھی ہمارے دوست ہیں پاکستان سے ہیں آپ انڈیا سے ہیں کسی بھی کنٹری سے ہیں آپ آپ کسی ایسی کنٹری میں جاتی ہیں وہاں پر جا کر کام کرتی ہیں موسٹلی پاکستانی یا انڈین سٹیزن کسی بھی اور کنٹری جا کر کسی گلف کنٹری میں جا کر کسی یورپ کی کنٹری میں جا کر امریکہ کینیڈا سٹیلیا نیوزیلینڈ کسی بھی کنٹری میں آپ جاتے ہیں تو موسٹلی پیسے کمانے کے لیے ہی جاتے ہیں یا پھر پیپر بنوانے کے لیے جاتے ہیں وہاں کا پاسپورٹ لینے کے لیے جاتے ہیں تو اگر ہم دیکھیں یوربین کنٹری کی طرف امریکہ کی طرف کینیڈا کی طرف اسٹیلیا نیوزی لیڈ جپان ان کی طرف دیکھیں تو پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر اور انڈین پاسپورٹ کے اوپر ان کنٹری کا ویزا لینا کافی زیادہ مشکل ہے اور کوویڈ کے بعد تو کافی زیادہ ویزا ریشو نیچی آئی ہے پاکستانی سیٹیزن کی تو اب سوال یہ ہے کہ پیسے کمانے ہیں کسی بھی کنٹری کا پاسپورٹ لینا ہے پیپر لینا ہے تو کونسی کنٹری جایا جائے تو جورجیا ایک کافی اچھا آپشن اویلیبل ہے پہلا سوال میں کور کروں گا اس وجہ سے کہ پاکستان میں کافی زیادہ دوست یہ کہتے ہیں کہ جورجیا کس طرح جایا جائے تو سب سے پہلے تو آپ کو بتا دوں ازربائی جان کئی ویزا ہے پاکستانی پاسپورٹ کے اوپر آپ وہاں پر جا کے اگر اپلائی کریں گے جورجیا کے لیے تو ہنڈر پرسنٹ آپ کو ویزا ملے گا جورجیا جانے کی جو بھی ٹینشن ہے وہ ازربائی جان سے آلموسٹ کلیر ہو جائے گی اگر آپ کی بینک سٹیٹمنٹ اچھی ہے اور آپ نے اس سے پہلے دو تین کنٹری کا ویزٹ کیا ہے تو آپ پاکستان سے بھی اپلائی کریں گے تو کافی زیادہ برائیڈ چانسز ہیں اور ایک بات جو کہ کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے یہاں پر ایڈ کرنا کافی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے کہ جورجیا کے ائرپورٹ کے اوپر کافی زیادہ ساحتی میگریشن ہوتی ہے تو ان کے جو سوال ہیں ان کو اچھی طرح سے آپ ریپلائی جیجئے کیونکہ اسی کے اوپر ہی ڈپینڈ ہوتا ہے کہ آپ کوئنٹری دی جائے گی یا آپ کو ڈپورٹ کیا جائے گا تو اس بات کا دھیان ضرور رکھئے اور سوال یہ ہے کہ جورجیا جا کر آپ پیسہ کس طرح کما سکتے ہیں پہلی بات تو یہ ہے کہ علموغو سے جورجیا پہنچنے کے لیے تین سے چار لاکھ رپیار ریکوائیڈ ہے آپ جورجیا ایزیلی پہنچ جائیں گے وہاں پر پہنچنے کے بعد آپ ویزٹ ویزے کو یا ٹورس ویزے کو یا ای ویزے کو یا فرسٹیکر ویزے کو آپ ورگ پرمٹ میں تبدیل کروا سکتے ہیں لیکن اس کے لیے کوئی بھی جو جورجیا کا سٹیزن ہے جو جورجیا کا سٹیزن ہے جورجیا کی شہریت رکھتا ہے تو اس بندے کے ذریعے آپ کوئی بھی کونٹریکٹ کوئی بھی کام یا کسی بھی فیکٹری میں ایزا ورکر اس کی گرنٹی کی اوپر آپ لگ سکتے ہیں تو اگر کوئی بھی جورجیا کا سٹیزن آپ کا دوست آپ کا رشتے دار جورجیا کے اندر موجود ہے جو کہ جورجیا کا سٹیزن ہے تو آپ اس کی گرنٹی کی اوپر آپ ایزیلی وہاں پر کام تلاش کر سکتے ہیں اور جورجیا میں اچھی خاصی سیلری بھی ملتی ہے تو کسی دوسری کنٹری کے کمپیریزن میں جورجیا اچھا ہے لائک ترکی کی بات کریں تو ترکی سے کافی زیادہ اچھا ہے ازربائیان سے کافی زیادہ اچھا ہے جہاں تک میں نے ایکسپیرینس کیا ہے اگر جورجیا کے اندر آپ کو کام ملتا رہے جو کہ مشکل ہے تو دبائی سے بہتر ہے پہرین سے بہتر ہے جورجیا جورجیا میں میرا ایک دوست ہے صرف جو کہ وہاں پر کافی اچھی پوسٹ کے اوپر ہے وہ بتاتا ہے کہ جتنا بھی لیبر طبقہ ہے پاکستانی سیٹیزن کا وہ اتنا خاص نہیں ہے یہاں پر خاص نہیں ہے اس کے باوجود بھی وہ آلموسٹ تین ساڑھے تین چار لاکھ روپیائیز ہی لی پاکستان بیج سکتے ہیں تو آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جورجیا میں آپ کتنے پیسے کم آ سکتے ہیں ویڈیو کو آگے شیر ضرور کیجئے چینل ٹیچ ویزا کو سسکرائب کیجئے اور کوئی بھی سوال ہے تو وہ بھی آپ نیچے کمنٹ بوکس میں پوچھ سکتے ہیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ